تو دوستو آج ہم پڑھیں گے پانی پت کا پرثم ید اس کے کارن کس کارن سے پانی پت کا پرثم ید ہوا تو پانی پت کا پرثم ید بابر اور ابراہیم لوڈی کے بیچ پندرہ سو چھبیس میں ہوا پانی پت کا پرثم ید بھارتی تیاس کے پرمک ید میں سے ایک ہے جن کے کارن مہدپون پریبرتن ہوئے اس شد کے دوارہ دلی میں سلطنت کی سطح سمارت ہوئی گئی اور مغلوں کا ساسن پرارمب ہوا تو آئیے پڑھتے ہیں پہلا مہدپون کارن نمبر ون دلی سلطنت کی بگھٹت اور دینیہ اس سے تھی دلی سلطنت کے وکھنڈن کا پرارمب محمد بن طغلق کے سمائے سے پرارمب ہو گیا تھا اس کی سمائے میں انیک ستنتر راجیوں کا عدی ہو چکا تھا اور اس سے کیمزی سطح کمجور پڑنے لگی تھی اس کے بعد تیمور کے آکرمن نے رہی سہی قصر بھی سماپت کر دی تھی تیمور کے آکرمن کے بعد جو راجونس دلی کے سنگاسن پر بیٹھے وہاں اتنے سکتی سالی نہیں تھے کہ کھنڈ کھنڈ ہوتی سلطنت کو سنگٹھت بسترت کر پاتے سید لودی سلطان تو صرف ودروہ کا دمن کرنے میں ہی ویتی اپنا سمائے کرتے رہے اس کے علاوہ یہ کمجور سلطان نہ تو پرساسن کی درشتی سے اور نہ ہی آرثک درشتی سے کوئی ٹھوس کاری کر سکے اس استطیق میں باور جیسا مہدبک آنکشی وقتی آسانی سے ستہ ہتیا سکتا تھا تو دوستو پہلا جو مہدبک آنکارن ہے وہ ہے دلی سلطنت کا بگٹن اور اس کی دینی استطحیٰ تھی کس پرکار دلی سلطنت کے جو ساسک تھے محمد بدل تکلک کے سمائے سے ہی اس کا پتن لگتار پرارم ہو گیا تھا بگٹن ہونا پرارم ہو گیا تھا اور باقی جو بعد میں اور بھی جو بہت سارے سکتی سالی جو لوگ ہوئے جن سے سید لودی سلطان یہ لوگ بھی بدروں کا دمن کرنے میں ہی اپنا سمائے بیتی کرتے چلی گئے اور جو سلطان کا جو ساسن پر گریہ تھی وہ دیرے دیرے کمجور پڑتی گئی اور بابر جیسا جو مہد بک آنکشی ساسک تھا جو مہد بک آنکشی بکتی تھا اس کے ہاتھ میں ستہ آنا لاجمی ہی تھا آئیے ہم پڑھتے ہیں دوسرا مہد پونڈ قارن ابراہم لوڈی کی کمجوری تو دوستو ابراہم لوڈی کی کمجوری بھی سلطنت کال کے پتن میں بہت ہی مہد پونڈ تھی پانی پت کے عدد کے لیے ابراہم کی آئیوگتہ بھی ایک مہد پونڈ قارن تھا وہ عدود درسی اور سندہ سیل ویکتی تھا اس کے قارن ہی پنجاب کے ساسک دولت کھانے بابر کو بھارت پر آکمن کرنے کے لیے آمنترت کیا تھا دوستو ہم نے جیسے پڑھا ابراہم لوڈی کی کمجوری پر تھم پانی پت کے عدد میں بہت مہد پونڈ قارن بنی کیونکہ اس کا جو آئیوگتہ تھی وہ ایک آئیوگ عدود درسی اور سندہ سیل ویکتی تھا اس کے قارن پنجاب کا جو ساسک تھا دولت کا اس کو بابر نے بھارت پر آکمن کرنے کے لیے آمنترت کیا تیسرا قارن ہے بابر کی مہد پغانچہ بابر مد دیشیا کی رائنیتی میں اشفل ہو کر بھارت کی طرف مڑ گیا تھا وہ تیمور کا ونسچ تھا آتاہا وہ پنجاب اور دلی پر اپنا پیترک ادھکار سمجھتا تھا اسے بھارت سے اسیم دھن ملنے کی امید تھی اس کے علاوہ بھائے بھارت میں اپنے آپ کو اجویگوں سے سرکشت سمجھتا تھا تو دوستو اس طرح سے پانی پت کا پرثم ید جو ہوا پندرہ سو چھبیس میں ابراہم لودی اور مغل ساسک بابر کے بیچ ان دونوں کے بیچ ہوئے اس ید کے بہت ساری کارن ہم نے آج پڑے اور کئی ساری کارن اس کے لیے اتردائی رہے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈوپک کے ساتھ